اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو منہ خان بلوگ تو آج کا جو بلوگ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ افطاری میں کیا کیا بنایاں وہ دکھائیں گے اور مطلب اتنا مزہ آتا ہے افطاری میں نماز اور قرآن ان سب چیزوں میں بہت زیادہ اور ایک بہت اچھا انفرومنٹ ہو جاتا ہے ہمارا روٹین بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں چھت پہ آئی تھی تھوڑا سا ویو لینے کے لیے کیونکہ جتے بھی لڑکے مرد اور بچے ہوتے ہیں سارے کے سارے چھت پہ آ جاتے ہیں پتھنگیں اڑاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے چھولے تھے جو کہ امی چنے تھے جو کہ امی صبح جلدی اڑ جاتی ہیں تو بوائل کرنے کے لیے رکھ جاتی ہیں کیونکہ ان کو گلنا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہماری جو امی ہے بہت سگڑ ہے تو یہاں پہ انہوں نے دھائی خودی گھر میں بناتی ہے اور یہ دھائی بلکل نہیں بنی تھی پتہ نہیں کیوں ٹھرہ رہنا موسم تھا اسی وجہ سے شاید دھائی نہیں بنی تھی کیونکہ دھائی کو رکھتے ہیں مطلب جب بنانا ہوتا ہے دھائی کو تو وہ گرم جگہ پہ بھول کرتے ہیں تو یہاں پہ دودھ آ گیا تھا اور ہم نے بنانا طرح افساد تو یہاں پہ میں نے پورا ایک لوگ کا دھو دیا اس میں بیس چمچ میں نے چینی ڈالی ہے چینی جو تے بلکل گل چکے تھے اچھی طریقے سے تو اس کو نا ہم لوگ نے بال میں ڈالا ہے اور اب اس کے اوپر کریں گے ہم گارنشنگ پیاس کی تمارٹر کی دینئے کی اور ہری مرچو کی تیل یہاں پہ گرم ہو چکا تھا اچھا خاصا اور امی نے پروپیشن کر لی تھی بیسن کی جو گھول کے بناتے ہیں وہ بلکل پروپیر ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں نے تھوڑ سے دھوکملنگا بھگ ہویا تھا کیونکہ روح افزاد دودھ کا جو شربت ہوتا ہے اس کے اندر تو خملنگا کوئی دبرجس قسم کا مزہ دیتا ہے یہاں پہ امی پالک کے جو پکوڑے بنتے ہیں جس میں آپ ڈالتے ہیں پیاس آلو اور پالک تو یہاں پہ امی اس کی پروپیشن کر رہی تھی اور میں جا کے چھوٹے جو چیزیں ہماری ریٹی ہوتی جا رہی تھی وہ میں دستہ خان پہ رکھتی جا رہی تھی دیل تو یہاں پہ بلکل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تھا تو امی نے یہاں پہ دھائی بڑھو کے اندر جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ والے پکوڑے امی نے بنانے سٹارٹ کر دیا تھے امی تقریباً سارے کام خودی کر لیتی ہیں جلدی جلدی کیونکہ امیوں کے ہاتھ میں چھوٹا ہے نا پتی نہیں کونسی پاور ہوتی سپیٹ سے سارے کام کر لیتی ہیں باقی جو بچے ہوتے ہیں مطلب وہ بہت سلو سلو کر کے کام کرتے تھے یہاں پہ ہمی نے مجھے سوئی کی کام دیا تھا کہ تم نے یہ آلو کی جو ہم لوگ بناتے پکوڑے تو تم نے اس کے لیے آلو کاٹنے ہیں تو بس یہ کیا اس کے بعد پھر ہم نے حبیدود جو تھا ہمارا بوائل ہو چکا تھا اس میں روح افزار ڈالا اور اچھی طریقے سے مکس کیا کیونکہ شہیدوں میں نام شامل کرنا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دھائی بھڑو کے جو پکوڑے تھے وہ بلکل ریڈی ہو گئے تھے ہمی نے اس کو میٹھے پانی میں کر کے رکھ دیئے تھے تھوڑے دیر کے لیے اور اب بنیں گے ہمارے آلو کے پکوڑے جو کہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں کھائے جاتے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہیں زیادہ تریہی پسند ہے اللہ ہماری امیوں کو سلامت رکھے اور ان کو لمبی زندگی عطا کرے کیونکہ ان کے ہاتھ کی جو مزیدار قسم کے کھانے ہوتے ہیں وہ تو بھائی آپ کو کہیں پہ بھی چلے جو آپ کو نہیں مل سکتے تو یہاں پہ امی پرفیکٹ تریس اپنا آلو کے پکوڑے بنا رہی تھی اور یہاں پہ امی نے کٹ کے دھوکے اس کو رکھ دیئے تھے پالک کے پکوڑوں کے لیے جو انگریڈنس تھے آلو تھا اور پیاس تھی اور پالک تھی یہاں پہ جو آلو کے پکوڑے تھے بلکل ریڈی ہو گئے تھے اور پھر میرا پلیٹ ہو رہی تھی نماز کے لیے اور یہاں پہ میرا بھائی پڑھا تک قرآن میں نے کہا اچھا لے تھوڑی سکی بھی ویڈیو بنا لی جائے چیز ادھا چھوڑی رہی گھر کے کاموں میں سب کو ہیلپ کرانے چاہیے تو یہاں پہ میرا بھائی یہ سیکنڈ ہے فروٹ چاٹ خود بنا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا خیر یہاں پہ ہم نے افتاری جو تھی ہماری پندر منٹ پہلے ہی ہم نے ریڈی کر لی تھی تاکہ انڈ نے بیٹھ کے بس ہم لوگ دعائیں مانگیں تھوڑی سی مستیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگ بھائی بہنوں کی ختم نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں تو اپنی بہت سارے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اللہ آفیس دیکھ گیا لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور دیکھئے گا کہ میں کتنی کونٹیٹی میں اپنی افتاری کرتی ہوں با بائی گائز مانگو کیا دعا مانگو جلدی سے میری شادی ہو جائے تو کیا زور زور سے مانگو یہی مانگو جو تم مانگ رہی ہو ایدر تمہاری آمین رہتا ہے ایدر تمہاری آمین رہتا ہے ایدر تمہاری آمین رہتا ہے